حکومت تمیل نادو نے کورونا ویرس کی وجہ سے درجہ ایک سے درجہ ہشتم کے تمام طلبہ کو تعلیمی سیشن دوہزار بیستہ اکیس کا اختتامی امتحان لیے بغیر پاس یا ترقی دینے کا اعلان کیا یہ اعلان تمام سرکاری سرکاری امداد یافتہ غیر انعیت یافتہ ریاستی بورٹ کے سکولوں پر نافذ ہوگا ڈائریکٹر ایلمنٹری ایڈوکیشن آف تمیل نادو نے بتایا کہ ریاستی بورٹ کے ماں تحت تمام سکولوں میں درجہ ایک سے آٹھوی تک کے طلبہ کو اگلے درجے میں ترقی دی گئی ہے سرکولر میں کہا گیا کہ کسی بھی طالب علم کو سکول سے نہیں نکالا جانا چاہیے ڈائریکٹر ایڈوکیشن نے کہا کہ حکام کو چاہیے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کے سٹیٹ بورٹ کے تمام سرکاری سرکاری امداد یافتہ اور پرائیوٹ سکولوں کو ایک سے آٹھوی جماعت تک کے طلبہ کو پاس کرنے سکول کے ریجسٹر میں تمام طلبہ کے نام درج کرنے کے لیے مطلع کریں محکمہ نے یہ بھی بتایا کہ سکولوں کو دوبارہ کھولنے اور مفت درسی کتب کے تقسیم کے فیصلے کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا دری اسنا وزیر تعلیم آنیبل پوریا موجین وزیر اعلیٰ ایم کے سٹولین سے پلس ٹو بورٹ باروی کے امتحانات کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا ریاستی سیکریٹریٹ میں منقضہ میٹنگ میں تمام اعلیٰ احکام نے شرکت کی اجلاس کے بعد وزیر تعلیم نے صحافیوں کو بتایا کہ باروی کے امتحانات کرانے کا فیصلہ سی بی ایس ای کے امتحانات کی بنیاد پر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ توقی ہے کہ سی بی ایس ای امتحانات کے انعقاد کا اعلان دو دنوں میں کر دیا جائے گا خابل ذکر ہے کہ ریاستی حکومت نے پہلے ہی نوی اور دسوی اور گیاروی جماعت کے طلبہ کو بغیر کسی امتحان کے ترقی دینے کا اعلان کیا تھا